جب بھی کبھی آپ لیراش ہو جائیں اور سوچنے لگیں کہ سیچویشن اس سے زیادہ خراب نہیں ہو سکتی یا آپ اور زیادہ دکھ یا پرابلمز نہیں سہ سکتے تو جناب یہ مت بھولو کہ آپ کی زندگی میں ایسی پرابلمز عام طور پر ہوتی رہتی ہیں اگر آپ صرف ایک یا دو سالوں پر ہی دھیان کے اندریت کرو تو آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی عاشاؤں کے بالکل opposite نہیں ہوئی ہیں یعنی روپ نہیں ہوئی ہیں اب ایسے سمیہ میں آپ کو اپنا سوچنے کا طریقہ پوری طرح سے بدلنے کی ضرورت ہے ان سیچویشنز میں کسی ایک میں آپ سفر نہیں ہوئے تو اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ سو گج کی تیج دوڑ نہیں جیت سکتے اور اس کا یہ مطلب ہونا ضروری نہیں کہ آپ میں تھاوق بننے کی ہی ہی یوکیتہ نہیں ہے تیز دوڑیں کچھ سو گج کی ہوتی ہیں پر میراتھون دوڑ کے بارے میں سوچئے جو چھبیس میل کی ہوتی ہیں اگر آپ تیج دوڑ میں اچھے نہیں تو اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ میں کیا آپ میں لمبی دوری کی دوڑ کے لائک کی کیپیویلٹی ہے کبھی کبھی آپ کو اپنا نظریہ بدل لینا چاہیے جناب میں خود کبھی بہت اچھا دھاوت نہیں رہا لیکن جب میں سکول میں پڑھتا تھا تو ایک بار میں نے ایک میراتھون میں پارٹ لیا تھا اور کافی سیٹسفائیڈ پرائز بھی لیا تھا اب لمبی دوری کی اس دوڑ کے ایکسپیرینس نے مجھے سبھی کاموں میں دھیرے دھیرے سے دھیرے دھیرے سے سپیڈ کو بڑھانے کا ایک ایمپورٹنٹ رول سکھایا تھا جب دوڑ شروع ہوئی تو میں نے ایسے لوگوں کا گروپ جنا جنہیں میں اپنے جیسے کیپیویلٹ سمستہ تھا اور میں رفتار پکڑنے کے لیے ان کے ساتھ دوڑا پر ہوا کیا تھوڑے ہی ٹائم کے بعد تھوڑے ہی ٹائم دوڑنے کے بعد میرے شریر میں گرمی آگئی اور میں اچھا محسوس کرنے لگا اور مجھے لگا کہ میں اس سے بہتر کر سکتا ہوں جتنا میں نے موشلی سوچا تھا لگ بگ آدھی راستے سے میں نے اپنی سپیڈ بنانی شروع کر دی اور مجھے ایسا ایکسپیرینس ہونے لگا جیسے میری پیار بڑے ہو گئے ہیں میں تب تک اپنی سپیڈ کو بڑھاتے رہنے میں سفل رہا جب میں ان لوگوں سے آگے نکل گیا تھا جو تیز گتی کی چھوٹی دوڑوں میں ہمیشہ مجھے ہراتے رہے تھے اور تیز دوڑنے والے عام طور پر اچھے تگڑے ہو جاتے ہیں اور جب لمبی دوری کی دوڑ میں وہ اپنی گتی کھو دیتے ہیں تو پاتے ہیں کہ اب وہ اور دوڑنا جاری نہیں رکھ سکتے جب میں ان تیز دوڑنے والوں سے آگے نکلا تو میں نے ان کے چہروں پر ایک اشچرہ دیکھا میں مشکل سے ہی یقین کر پایا کہ ایسا ہو رہا ہے یہ سچی ایک بڑا ہی الگ سا ایکسپیرینس تھا میں نے آپ کو دھیرے دھیرے سپیڈ کو بڑھانے کی ایمپورٹنس کے بارے میں بتایا ہے تو آپ کو اپنی کیپیبیلیٹی کا پروپر ویلیو کرنا چاہیے اور یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کب آپ کو اور کوشش کرنی چاہیے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ نتیجے حاصل کر سکیں جناب ایک بات بتانا صدھار کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے دھیان دو صدھار کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے اس پر دھیان دو